ایڈیشن پولیمریزیشن لاسٹ ٹیم ہم لوگوں نے پولیمرز کی دو ٹائپز دیکھی تھی جن میں سے ایک تھی تھرمو پلاسٹک پولیمرز اور دوسری ہم نے ٹائپ دیکھی تھی تھرمو سٹنگ پولیمرز اور جو کہ سیٹ ہونے کے بعد تھرمو سٹس کہلاتے ہیں ہم نے دیکھا تھا کہ جو تھرمو سٹنگ پولیمرز ہیں یہ ایسے پولیمرز ہوتے ہیں جو ایر ریورسبلی ایر ریورسبلی کیور ہو جاتے ہیں کیور ہو جاتے ہیں یعنی یہ ہارڈن ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر کروس لنکنگ ہو جاتی ہے اور ایک دفعہ کروس لنکنگ ڈیویلپ ہونے کے بعد آپ دوبارہ سے ان کو ملٹ کر کے ری شیپ نہیں کر سکتے لیکن تھرمو پلاسٹک جو ہیں اس میں آپ یہ پورا سائیکل بار بار ریپیٹ کر سکتے ہو یعنی یہ ری ہیٹ آپ ان کو کر کے دوبارہ ملٹ کر سکتے ہو اس کے علاوہ ہم لوگ انہیں کچھ پروپرٹیز دیکھی تھی کہ تھرمو سٹس جو ہوتے ہیں یہ ہائی ٹیمپریچر اپلیکیشنز میں یوز ہوتے ہیں بٹ یہ تھوڑے بریٹل ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن تھرمو پلاسٹس ہوتے ہیں یہ تھوڑے ڈکٹائل ہوتے ہیں کمپریٹیب لی ان کے اندر وینڈر والس فورسز ہوتی ہیں یا ڈپینڈ کرتا ہے کون سا آپ پولیمر لے رہے ہو آج جو ہم لوگ ٹاپک سٹارٹ کر رہے ہیں وہ ہے پولیمرائزیشن ٹیکنیک یعنی آپ کن طریقوں سے پولیمرائزیشن کر سکتے ہو that means کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک مونومر یونٹ ہو تو وہ مونومر یونٹ پولیمر کے اندر کیسے چینج ہوتا ہے یہ ایک پولیمرائزیشن ٹیکنیک کہلائے گی پولیمرائزیشن ٹیکنیک جو بسکلی یوز ہوتی ہیں وہ دو ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ایڈیشن پولیمرائزیشن اور دوسری ہے کنڈنسیشن پولیمرائزیشن پریزنٹ لیکچر کے اندر ہم لوگ اپنا فوکس ایڈیشن پولیمرائزیشن کے اندر رکھیں گے ایڈیشن ریکشنز اگر آپ ریکال کرو وہ کیسے ہوتے تھے فار ایکزمپل آپ کے پاس ایتھین ہے آپ اس کے اندر کلورین ڈال دیتے ہو تو کیا ہوگا کہ سی ایل دونوں کے اوپر آکے اٹیچ ہو جائے گا اور یہ ڈبل بانڈ بریک ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ ایک وینائل کلورائیڈ بن جائے گا نو نوٹ وینائل کلورائیڈ ویسینل کلورائیڈ ویسینل کلورائیڈ بن جائے گئے کیونکہ دو ویسینل کاربن کے ساتھ کلورین اٹیچڈ ہے تو ویسینل ڈائر کلورائیڈ اس طریقے سے جو کمپاؤنڈ بنتے ہیں ان کو ہم ایڈیشن ریکشنز بولتے ہیں کیونکہ اس میں آپ نے ایڈیشن کی ہے ایک ہی کمپاؤنڈ کے اندر ایک اور چیز کی اور سنگل آپ کے پاس پرڈکٹ آیا ہے اس کے برق سبسٹیوشن ریکشنز ایسے ہوتے تھے جن کے اندر آپ اگر CH4 ہے آپ اس کے اندر کلورین ڈال دیتے ہو تو یہ ایک ہیڈروجن یہاں سے سبسٹیوٹ ہو جائے گا اور وہاں پہ ایک کلورین اٹیچ ہو جائے گا تو ایسے ریکشنز سبسٹیوشن ریکشنز کلاتے ہیں ایڈیشن ریکشنز ہی سے بیسیکلی جو کنسپٹ نکلتا ہے وہ ایڈیشن پولیمرائیزیشن کا نکلتا ہے ایڈیشن پولیمرائیزیشن تین سٹیپس کے اندر پروسیڈ کرتی ہے اس کے اوورال تین سٹیپس ہوتے ہیں سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے ایڈیشن سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے پروپاگیشن اور تیسرا سٹیپ ہوتا ہے ٹرمینیشن آپ نے جب میتھین کا ریکشن دیکھا تھا ویڈ کلورین تو آپ کو یاد ہوگا چپٹ نمبر ایٹ کے اندر وہ فری ریڈیکل میکنزم سے ہوتا تھا اور یہ جو میں ابھی بھی آپ کو میکنزم بتانے لگا ہوں یہ بھی فری ریڈیکل ہے فری ریڈیکل چین رییکشن ہم اس پورے پروسیس کو بولتے ہیں جو ابھی پولیمریزیشن ٹیکنیک میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں اس میں ہوتا یہ ہے کہ فور ایکزمپل آپ کے پاس ایتھین ہے یا ایتھائلین یا ایتھین جو سی ڈبل پونٹ سی ایچ 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 اور ایچ اور آپ بیسیکلی اسے پولی ایتھین بنانا چاہتے ہو سو فرسٹ افال آپ کیا کروگے کہ ایک انیشییٹر یوز کروگے انیشییٹر کمپاؤنڈ انیشییٹر کمپاؤنڈ جو کہ ایتھین نہیں ہوگا بلکہ کوئی اور چیز ہوگی یعنی رییکشن سٹارٹ کروانے کے لیے آپ کو کوئی ایکسٹرا باہر سے کمپاؤنڈ ڈالنا پڑتا ہے بیچ میں وہ کمپاؤنڈ کون سے ہوتے ہیں وہ نوملی آپ کے پاس جو ہوتے ہیں وہ اس شیپ کے کمپاؤنڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور والٹوائز کر لو یا آپ کے پاس کارباکسلک ایسیڈز کے ڈیریویٹیوز اس طریقے سے کہ او او آپ کے پاس بانڈز آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو اس کمپاؤنڈ انیشییٹر ہم اس شیپ کا کیوں یوز کرتے ہیں یہ بھی آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں ہوتا یہ ہے کہ آپ جب سن لائٹ وغیرہ اس کمپاؤنڈ کے اوپر آ کے فال کرتی ہیں اگر آپ سن لائٹ یا کوئی اور لائٹ سورس آپ پھینک رہے ہو یا آپ اس کا ٹیمپریچر ریز کرتے ہو تو ٹیمپریچر انڈیوسٹ انیشییشن کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ یہ بانڈ یہاں سے بریک ہو جاتا ہے اس کا نہیں بریک ہو جاتا یعنی آپ نے انیشییٹر کوئی ایسا استعمال کرنا ہوتا ہے کہ اس کمپاؤنڈ کا اگر ٹیمپریچر ریز کیا جائے تو وہ ڈی کمپوز ہو جائے تو یہ ڈی کمپوز ہوتا ہے تو یہ کیا بن جاتا ہے آر 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 یہ دونوں الگ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ان دونوں کے اوپر ایک ایک ڈاٹ یہاں پہ آ جاتا ہے یہ ڈاٹ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اب ان کا ایک ایک الیکٹرون جو ہے وہ فری ہے یہ آگے ایک چین کنٹینیو کروا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ او کے اوپر ایک ڈاٹ ہے یا ڈاٹ کو یوں سمجھ لو کہ ابھی یہ ایک الیکٹرون مزید بنا سکتے ہیں یہ ایک عام ان کی نکلی بھی ہے لیکن اس آم کو سائٹ سے کسی اور نے بھی آ کے جڑنا ہے اس کے ساتھ ابھی اب یہ دو جو پروڈیوس ہو گئے ہیں یہ کیا کریں گے یہ جا کے پھر اس کے بعد اٹیک کرتے ہیں پہلی دفعہ اس مونومر کو جو بھی آپ نے مونومر یونٹ لی ہے ٹھیک ہے تو انیسییشن کا جو سٹیپ ہے وہ یہ کہلاتا ہے کہ پہلی دفعہ کسی انیسییٹر کے اوپر کسی انرجی کا فال کرنا اور اس انیسییٹر کا ڈی کمپوز ہو جانا اور دو فری ریڈیکلز بنانا یہ جو ابھی دو مولیکیولز بنے ہیں یہ فری ریڈیکلز ہیں ان کو اب فری ریڈیکلز بولتے ہو اور یہ جو پھر فری ریڈیکلز ہیں یہ انیسییٹ کراتے ہیں پروسس بے ایکٹنگ ہون دا مونومر اب مونومر کو جب او آر او ڈاٹ کے اندر آپ یہ مونومر ڈالو گے سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو تو ہوگا یہ کہ یہ ڈبل بانڈ کو بریک کر دے گا مونومر ٹھیک ہے اور ایک طرف کو آکے خود اٹیچ ہو جائے گا او آر کے ساتھ خود اس کے ساتھ پہلے سے دو ہیڈوجنز لگے ہوئے تھے اور ایک آکے وہ اٹیچ ہو گیا دبل بانڈ اپ سنگل بانڈ میں چینج ہو گیا اس کاربن کے اوپر ابھی بھی دو ہیڈوجنز لگے ہوئے ہیں اور اس کاربن کا ایک بانڈ اپ خالی ہو گیا ہے اور یہاں پہ ایک ڈاٹ آ جائے گا ٹھیک ہے یعنی آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ایک سمپل مونومر کے اوپر اٹیک کروایا ایک فری ریڈیکل کا اور اس نے کیا کیا کہ مونومر یونٹ کو ایک ایکٹیویٹڈ کمپاؤنڈ با ایکٹیویٹڈ مولیکیول اس کو آپ کہلو یعنی اب یہ ایکٹیویٹ ہو گیا اب اس میں بہت زیادہ پاور آگیا سٹرنٹ آگئی ہے اب یہ والا جو مولیکیول ہے یہ آگے جو نیکسٹ سٹیپ ہے وہ کرتا ہے پروپگیشن پروپگیشن یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا ایکٹیویٹڈ مولیکیول ہے وہ مزید کیونکہ اب وہ ایکٹیویٹ ہو چکا ہے جیسے ابھی آپ نے بات کی تھی کہ یہاں پہ اور ایکٹیویٹڈ ہو چکا ہے یہ دوبارہ اٹیک کرے گا ایک اور ایتھین کے مولیکیول کو اور اس مولیکیول کو اٹیج کر کے اس کے ساتھ بھی یہی کر دے گا جو اس کے ساتھ خود ہوا تھا کیونکہ یہ اب ایکٹیویٹڈ ہے تو اس کے اندر بہت انرجی ہے کہ یہ کسی اور کو بھی ایکٹیویٹ کر سکتا ہے یہ اس کا ڈبل بانڈ توڑے گا اور فائنل پروڈکٹ میں یہاں پہ ڈائریکٹ بنا دیتا ہوں پروڈکٹ آپ کے پاس کچھ ایسا بنے گا کہ یہ جو دوسرا کاربن یہ جو کمپاؤن تھا نا جس کا ڈبل بانڈ تھا وہ سنگل بانڈ میں چینج ہو گیا یہ دونوں آپس میں بانڈ بنا لیں گے اور اس فعلے کاربن کے اوپر اب ایک ڈاٹ آ جائے گا اسی طرح ایک دفعہ پھر یہ پروڈکٹ کا رپیٹ ہوگا تو پھر یوں کر کے دو کاربن سے ٹیچ ہو جائیں گے یوں اور سائیڈوں پہ یہاں پہ پھر ایک ڈاٹ بچ جائے گا پھر وہ آگے کنٹینیو ہوتا رہے گا تو آپ اگر غور کرو تو آپ کے پاس یہ بیسیکلی پروڈکٹ ہو رہا ہے یہاں پہ سی ایچ ایچ سی ایچ ایچ یوں کر کے اور یہاں پہ ہمیشہ اس والے کاربن کے اوپر ایک ڈاٹ آتا جاتا ہے اور یہ این نمبر اس کے ساتھ یعنی جتنے نمبر آف یہ گروپ سٹیچ ہوتے جا رہے ہیں اور اس این کو ہم لوگوں نے ڈگری آف پولیمریزیشن ڈیفائن کیا تھا ڈگری آف پولیمریزیشن یہ پروسس پورا کنٹینیو ہوتا رہتا ہے جب تک یہ ایکٹیویٹیڈ رہتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ یہ چین بہت ہی لمبی ہو جاتی ہے ویری لانگ چین اور پھر چونکہ اسی ایک اور مولیکیول پڑھا ہے وہ آکے اس کو اٹیک کر دے گا اور وہ آکے یہاں پہ اٹیک کر دے گا کیونکہ وہ بھی ڈاٹ ہے اور یہ جو فائنل سٹیپ میں نے آپ کو بولا ہے اس کو آپ بولتے ہو ترمینیشن یعنی ختم ہو جانا پروپگیشن کا مطلب جاری رہنا پروپگیٹ ہونا ترمینیشن ختم ہو جانا تو یہ آپ کے پاس دیکھو اس طریقے سے ایک پولیمر پروڈیوس ہو گیا آپ نے سٹارٹ کیا سمپلی ایک انیشیئٹر سے انیشیئٹر آپ نے ڈالا اور انیشیئٹر کا رییکشن ہوا انیشیئٹر کا ایسیچ رییکشن نہیں ہوا اس نے انرجی لی کہیں سے اور وہ کنورٹ ہو گیا دو فری ریڈیکلز کے اندر ان ریڈیکلز نے کیا کیا کہ ایکٹیویٹ کر دیا ایک مونومور یونٹ کو اور وہ جو ایکٹیویٹڈ مونومور یونٹ تھا اس نے آگے پھر پروپگیٹ کیا اس رییکشن کو اور یہ ایک چین رییکشن کی فارم میں یہ کنٹینیو ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا وہ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اسی کمپاؤنڈ کے اندر ایک اور یہ والا گروپ بھی تھا اس نے آکے اس کو ترمنیٹ کر دیا اب ہم ان تینوں کی پروپرٹیز تھوڑی سی ڈیفرنٹلی دیکھ لیتے ہیں جو میں نے سٹارٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے انیشیئٹر استعمال کرنا ہے اب انیشیئٹر جو ہے وہ کس بات پر ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ نے کون سا انیشیئٹر استعمال کرنا ہے انیشیئٹر کی دو پروپرٹیز ہوتی ہیں جن کا آپ نے دھیان رکھنا ہوتا ہے ایک ہوتی ہے سولیوبیلٹی یعنی جو انیشیئٹر آپ یوز کر رہے ہو وہ سولیوبل ہونا چاہیے اس ایتھین یا جس چیز کی آپ نے پولیمرائزیشن کرنی ہے اس کے اندر کیونکہ اگر سولیوبل نہیں ہوگا تو وہ اس کو بانڈ بنائے گا یعنی پہلی دفعہ جو اس نے بانڈ بنانا ہے اور دوسری جو اپنے پروپرٹی کا دھیان رکھنا ہوتا ہے وہ اس کا ڈی کمپوزیشن ٹیمپریچر ہوتا ہے اس کا جو ڈی کمپوزیشن ٹیمپریچر ہے نا انیشیئٹر کا وہ کم ہونا چاہیے یا برابر ہونا چاہیے بوائلنگ پوائنٹ آف سولونٹ کے کیونکہ آپ یہ نوملی جب رییکشن کرا رہے ہوتا ہے آپ کسی سولونٹ کی پریزنس میں کرا رہے ہوگی یا جس چیز کی آپ نے پولیمریزیشن کرنی ہے اس کی پریزنس میں تو ڈی کمپوزیشن ٹیمپریچر کا مطلب ہے جس ٹیمپریچر پہ اس نے ڈی کمپوز ہونا ہے وہ ٹیمپریچر کم ہونا چاہیے اس چیز کے بوائلنگ پوائنٹ سے فور ایکزیمپل آپ نے ایتھین آپ کا سولونٹ ہے اور اس کے اندر آپ نے لیٹس اے کہ او آر یہ آپ نے ایک انیشیئٹر ڈالا ہے اگر تو اس انیشیئٹر کا ایتھین کا ہم کہہ دیتے ہیں بوائلنگ پوائنٹ خود ہی سپوز کر لو کوئی بھی سپوز کر لو مثلا 110 ڈگری سلسیس کر لو اگر تو اس کا بوائلنگ پوائنٹ زیادہ ہوگا 120 تو یہ اس کریٹیریا کو فیل کر جائے گا یہ والا کریٹیریا فیل ہو جائے گا اس کا مطلب اب یہ ہوا کہ جب آپ ایک آہستہ آہستہ تیمپریچر ریز کرنا شروع کرو گے کہ پہلی دفعہ یہ بانڈ ٹوٹے تو انسیڈ آف دیس کے اس کا بانڈ ٹوٹے یہ ایتھین جو ہے یہ پورا کا پورا بوائل ہو جائے گا کیونکہ اس کا بوائلنگ پوائنٹ پہلے ہی اچیو ہو گیا ہے اور یہ جو سولوینت ہے یہ پورا کا پورا ایوپریٹ ہو جائے گا ویسے ایتھین is not a solvent یہ پروسس آپ ایک سولوینت کی پریزنس میں کر رہے ہوتے ہو پورا ٹھیک ہے اور جو ایکچول مونمر ہوتا ہے وہ اس کے علاوہ ہوتا ہے بٹ لیٹس دیکھ کہ کوئی ایتھر یا اس طرح کا solvent ہے کوئی بھی ہے تو اس کا جو دیکمپوزیشن تیمپریچر ہے نا انیشییٹر کا وہ اس کے بوائلنگ پوائنٹ سے کم ہونا چاہیے یعنی یہ ایک سو بیس نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ کہیں سکسٹی سیونٹی کے قریب ہونا چاہیے تاکہ آپ جب آہستہ اس طرح روم تیمپریچر سے تیمپریچر بڑھانا شروع کرو تو جب سیونٹی پہ پہنچو تو یہ ڈیکمپوز ہو جائے اور فری ریڈیکلز کے پروسس فوراں سٹارٹ ہو جائے یہ نہ ہو کے پہلے یہ آپ کا solvent سارا بیچ میں سے ختم ہو جائے اور پھر آگے ریاکشن تو پھر ہو گئی نہیں ٹھیک ہے تو یہ انیشییٹر کے بارے میں ایمپورٹن بات ہوگی اس کے علاوہ یہ کہ جو آپ کا ترمنیشن کا سٹیپ ہے ترمنیشن کے سٹیپ کے بارے میں ایک ایمپورٹن پوائنٹ آپ کو بتا دوں کہ ضروری جیسے بھی میں آپ کو دکھایا تھا نا کہ او آر اٹیش تھا اس کے ساتھ ایک پورا اس طرح کا گروپ اٹیش تھا سی ایچ ایچ سی ایچ ایچ یعنی پروپگیشن ابھی تک چلتی آ رہی ہے اب اس میں چین نے کہیں ٹرمنیٹ بھی تو ہونا ہے نا اب ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ آکے دوبارہ ایک او آر ہی اٹیش ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسی طرح کی ایک اور چین اسی سلوشن کے اندر بن رہی ہو اچھا یہ ایک سے زیادہ چینز ہوتی ہے اگر آپ نے ایک بیکر کے اندر کیا آپ ریاکشن کروا رہے ہو ویسے بیکر کے اندر نہیں ہو گتا جیسے بھی ہوتا ہے آپ اگر بیکر کے اندر سپوز آپ یہ پولیمرائزیشن کروا رہے ہو تو آپ اس میں صرف ایک مولیکیول ڈالو گے اس کا انیشیٹر کا گیا ڈفینیٹلی آپ ایک سے زیادہ ڈالو گے ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ نے صرف ایک ہی مولیکیول ڈالا ہوئی انیشیٹر کا آپ نے let's say one gram انیشیٹر کا ڈال دیا ہے تو basically اس میں there are billions of molecules billions of molecules so there would be billions of chains جو ایک اٹھی سٹارٹ ہو جائیں گی جو ہی temperature آپ raise کرو کہ billions of these would be formed اور billions of chains would start to form اور اس solution کے اندر یہ چیزیں بھی بہت ساری ہوں گی اور اس طرح کی chains بھی بہت ساری ہوں گی تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسی طرح کی ایک اور chain جو کہ یوں سٹارٹ ہوئی بھی ہے c h h اور وہ یوں ہوئی بھی ہے اس کے اس corner پہ or لگاو ہے تو وہ والی chain اور یہ والی chain دونوں مل کے ایک دوسرے کو terminate کر دیں ٹھیک ہے this is also a possibility کہ یہ termination اس طرح ہو جائے یا دوسری possibility یہ ہے کہ یہ or آکے یہاں پہ terminate کر دیں ٹھیک ہے ایک اور important concept میں آپ کو بتا دوں for example آپ نے or کے molecules دس استعمال کیے دس گرام لیٹ سے چلو یوں کر لیتے ہیں آپ نے دس گرام جو ہے نا وہ initiator استعمال کیا اور جو آپ نے actual جس چیز کی اپنے polymerization کرنی ہے وہ آپ نے 100 گرامز استعمال کیا 100 گرامز جس چیز کو آپ جو monomer units ہیں یا جو actual compound ہے جس کو آپ polymerize کرنا چاہ رہے ہو یا ان کو گرامز چھوڑو ان کو آپ change کر لو یوں کر لو molecules اور یہ بھی molecules تو اب ہو گا یہ کہ جب یہ اور 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 ٹوٹیں گے تو سب سے start میں almost 10 سے 20 کے درمیان or dots produce ہو جائیں گے یعنی free radicals جو start میں produce ہوں گے وہ almost 10 سے 20 کے درمیان ہوں گے ٹھیک ہے کم اس کم تو 10 ہوں گے کیونکہ اگر ایک ایک بھی ان کے اندر سے free radicals start ہو chain بنانا تو 10 chainیں تو کم اس کم بننا شروع ہوں گی اور زیادہ سے زیادہ کتنی chains بننا شروع ہوں گی 20 فرض کر لو کہ اگر 10 chains بننا شروع ہوتی ہیں اور total number of molecules جو آپ نے رکھے ہوئے ہیں monomer کے وہ 100 ہیں تو زیادہ سے زیادہ ایک chain کا size کیا ہو سکتا ہے 10 اور اگر 20 chains اکٹھی start ہو جاتی ہیں چونکہ total number of monomer units ہی آپ نے 100 ڈالے ہوئے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ایک chain کا size کتنا ہو سکتا ہے degree of polymerization زیادہ سے زیادہ پھر 5 ہو سکتی ہے کیونکہ ایک chain میں total number of monomer units ہی کام ہے سو یہ ایک بڑا ہی important concept ہے جب آپ initiator use کرتے ہو initiator لکھ دیا میں نے initiator جو initiator کرواتا ہے جو initiator ہے وہ آپ نے کتنا استعمال کرنا ہے اس سے بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے ideally speaking آپ نے initiator بہت ہی کم استعمال کرنا ہوتا ہے نسبتاً منomer units کے اب جتنا کام استعمال کروگے اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ اتنی ہی long chains بنیں گی کیونکہ polymerization تو یہ ہوتا ہے نا جتنے initiator for example اگر one lakh monomer units ہیں اور آپ نے کیا کیا کہ total پانچ molecules اگر آپ نے ڈالے اس کے initiator کے تو ہوگا یہ کہ ہر جو chain بنے گی پانچ total chains بننی ہیں ایک لاکھ monomer units نے پانچ chains کے ساتھ attach ہونا ہے تو almost twenty thousand molecules یہ monomers unit مل کے ایک polymer بنائیں گے یعنی اتنی زیادہ degree of polymer ویسے practically speaking اتنی زیادہ ہوتی نہیں ہے اس سے پہلے ہی وہ بند ہو جاتی ہیں chains but اگر آپ نے degree of polymerization بڑھانی ہے یعنی degree of polymerization یا chain کی length بڑھانی ہے تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ chain کی length زیادہ ہوگی تو اتنے ہی entanglement زیادہ ہوگی chains کی اور اتنی ہی آپ کے boiling points melting points وغیرہ زیادہ ہوں گے اور آپ اپنی مرضی کے desired properties achieve کر سکتے ہو polymers کے دھرو اب میں آپ کو کچھ simulations دکھا دیتا ہوں simulations جیسے آپ کا concept مزید clear ہو جائے گا جتنے بھی آج آپ نے چیزیں پڑھی ہیں یہ جو بھی آپ کو screen کے پر نظر آ رہا ہے یہ جو میں نے بھی آپ کو recently concept پتا ہے نا کہ آپ نے monomers کتنے use کرنے ہیں یہ اس concept آپ کو clear کرتا ہے اب for example the number of monomers آپ نے 200 use کیے ہوئے ہیں اور number of initiators آپ بھی ایک پوری simulation ہے یہ آپ کو clear کر دے گی یہ concept اگر آپ اگر آپ 14 number of simulators initiators use کرو تو let us see کیا ہوتا ہے یہ آپ اگر left hand side پہ دیکھو تو there are basically see when I click on start تو یہ دکھاتا ہے کہ چونکہ آپ نے 14 initiators use بڑی اور کچھ چھوٹی بنی ہے but overall ہر chain کا size آپ کو دیکھ کے نظر آرہا ہے یہ جو right side پہ آپ کو graph نظر آرہا ہے یہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ جتنے number of initiators use use کر رہے ہو اس کے حساب سے size کتنا ہے اب 14 کی بجائے اگر میں simply 6 کر دوں دیکھ تو let's see کہ پھر کیا ہوتا ہے اب سی کہ میں نے initiators کم کیے ہیں تو اس کے حساب سے size جو ہے وہ زیادہ ہو گیا chain اب تھوڑی لمبی ہے instead اگر میں 20 کر دوں number of initiators تو آپ دیکھو chain کا جو size ہے وہ کافی کم ہو گیا اور اگر میں بہت ہی زیادہ کر کر دوں سو پھر دیکھو چھوٹی چھوٹی chains بن رہی اور کچھ تو ایسے بھی initiators اب بیچ میں رہ گئے ہیں جنہوں نے صرف ایک ایک molecule کے ساتھ اٹیج ہو ہیں سو جو آپ نے initiator کا رکھنا ہوتا ہے نام with respect to the number of monomers آپ نے initiator کی proportion رکھ کام رکھنی ہوتی ہے اس میں اگر آپ 8 یا 10 یوز کرو تو ایک optimum number ہوگا ٹھیک ہے with 10 you can see کہ آپ average number of size یہ سب سے اوپر گئی ہے ریڈ جو اس تفا کی ریسن لائن ہوتی ہے وہ شو کرتا ہے اگر میں even کام کر 6 تک لیا آؤ so جو بلو ون ناؤ this is the highest you know longest change جو آپ produce کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد ابھی میں آپ کو ایک سیمولیشن دکھاتا ہوں جو آپ کو بتائے گا کہ کس طریقے سے یہ جو اینیشیشن پروپکیشن اور ترمینیشن کا سٹیپ چلتا ہے آپ سکرین بریک ہو جاتا ہے تو یہ اب ایک چین بنی بھی ہے اور ایک نیا ونیل مولیکیل ونیل کلوریڈ مولیکیل قریب آتا ہے اور یہ دونوں مل کے چین کو ایک سٹینٹ کراتے جا رہے ہیں اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک چین ترمینیٹ ہوگی اور پورا سٹرکچر بن جائے جو چینج بہت ہی لمبی ہو جائے گی ترمینیٹ ہو جائے گی پورا پولی بینائل کلوریڈ یہ ایک اور سمیلیشن ہے جو مزید آپ کلیر کرے گی کس طریقے سے جو ہم نے بات کی تھی دیکھو یہ انیشیشن کا سٹیپ ہے اور اور اینیشییٹر تین مولیکیوز اتھین کے آپ کو نظر آ رہے ہیں اب آہستہ آہستہ ایف موو فورویڈ یو سی یہ انیشییٹر کے اوپر کوئی سورس آف انرجی پڑی اور وہ ٹوٹ گیا اور ناو یو کن سی وہ جو ایک او آر ہے سوری وہ ایک آر کا مولیکیول ہے وہ قریب جاتا جا رہا ہے لیٹس پلی اٹھین وہ قریب گیا کاربن کے ساتھ جڑ گیا اور دوسرے کاربن پر ایک ڈاٹ آ گیا اب یہ مولیکیول ہے یہ ایک ایک مولیکیول ہے اور یہاں سے آگے جو پورا پروسیجر ہے ہم اس کو پھر پروپرگیشن کہتے ہیں اب وہ جو مولیکیول ہے وہ دوسرے ایتھین کو جا کے اٹیک کرے گا اس کا تین مولیکیول تین مونومر اٹیچ ابھی تک ہو چکے ہیں اور یہ step ابھی تک پروپرگیشن ہی چل رہا ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ چین ہی اندر ایک اور چین ہوگی اسی solution کے اندر دوسری چین ہے وہ اس کے ساتھ آکے ان دونوں کو آپس میں کر دے گی and this is the final step then for termination پورے کو آپ ایک دفع دیکھو یہ کیسے process چلتا ہے this is your initiator یہ free radical formation ہوگی initiation completed this is your activated molecule activated molecule is then going to attack another monomer molecule but this will continue this is a chain reaction depending کے جتنے number of monomers ہیں اس کے ساپ ساپ پروس bonds complete کر terminate کر دیں process کو this is it for this lecture is next lecture کے اندر ہم polymerization کی ایک اور technique دیکھیں گے جس کو ہم بولتے ہیں condensation polymerization condensation polymerization میں double bonds involved نہیں ہوتے جو آج آپ نے پورا method پڑھا ہے اس کے اندر double bonds کا involved ہونا بہت ضروری ہے یعنی جو آپ کے unsaturated compounds ہوتے ہیں وہ normally addition polymerization دیتے ہیں اور اگر کوئی saturated compound ہے اگر اس کی آپ polymerization کرنا چاہو تو وہ ہمیشہ condensation method سے ہوتی ہے وہ ہم اس next lecture میں دیکھیں گے